یشو تیرے قریب آنے سے زندگی میرے بدل گئی یشو تیرے چھونے سے زندگی میرے سبر گئی تعلیم کے ساتھ یشو تیرے قریب آنے کے لئے کوشش کریں پرابو سے پراغ نہ کریں پرابو میں تیرا قریب آنا چاہتا ہوں تاکہ میرا زیون میرا زندگی بدل جائے زندگی بدلتا ہے لیکن زندگی ان کی بدلتی ہے جن کے ہردیوں پہ یہ وچن انکت ہوتا ہے جو اسے دن رات منن کرتے ہیں جو سوتے بیٹھتے اٹھتے جاگتے سمیں جاترہ کرتے سمیں گھر سے باہر آتے جاتے سمیں گھر کے بھیتر آتے سمیں جو اس کو منن کرتے ہیں جو اس کو ساتھ رکھتے ہیں جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں زندگی ان کی بدلی ہے دوسروں کی نئی بدلی ہے کئی لوگ تو ایسے ہیں کہ سنتے ہیں لیکن زندگی بدلتی نہیں ہے سر پر ہاتھ رکھا رکھا کے بال نکل گئے ہیں گنجے ہو گئے لیکن زندگی ابھی تک نہیں بدلی ہے جس سادنا میں جاتے ہیں جس ریٹریٹ میں جاتے ہیں فادر جی پراتھنا کر دو لے ہینڈ پریئر کر دو یہاں سے لے کر پنجاب تک پنجاب سے لے کر کیرلا تک کیرلا سے لے کر تمیل لڑو تک نا جانے کتنی یاترائیں کر لیں نا جانے کتنی ماتا مریم کو ہار فول ناریل اور جانے کیا کیا چڑھایا لیکن کبھی زندگی نہیں بدلی ہے وہ سوچتے ہیں کہ زندگی بدلی لیکن نہیں پھر بھی خوشی نہیں ہے بھائی کہنے تھے کہ خوش رہو بھائی کہنے تھے خوش رہو لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ خوشی باہری ہے اندر سے خوشی نہیں ہے آپ اپنے آپ سے پوچھئے کہ اندر سے آپ خوش ہیں 95% لوگ artificial خوشی کو دکھاتے ہیں درشاتے ہیں پتی پتنی جب کھانا کھانے کے لیے کہیں باہر جاتے ہیں من مٹا ہوتا ہے تو وہاں پر بھی جھگڑے ہوتے ہیں ان کے ریسٹورنٹ پر بھی جھگڑے ہوتے ہیں ہنیمون پر جائیں گے وہاں بھی جھگڑے ہوتے ہیں ان کے کسی رشتہ داری میں جائیں گے وہاں بھی جھگڑے ہوتے ہیں کیونکہ وہ آنترک خوشی ان کی زندگی میں نہیں ہے آنترک خوشی اس لیے زندگی میں نہیں کیونکہ جیون بدلا ہی نہیں ابھی تک تو آج کے اس پویتر دن میں میں آپ سے کچھ باتیں ساجہ کرنا چاہتا ہوں کہ آخر یہ سمسیائیں کیوں ہیں کہ کیوں ہمارا جیون بدلتا نہیں ہے کیوں ہم بدلتے نہیں ہیں اتنا وچن سننے کے بعد کیوں ہماری پریستتیاں بدلتی نہیں ہیں اور پریستتیاں اس لیے نہیں بدلتی ہیں کیونکہ ہم اپنے آپ کو نہیں بدلتے ہیں آپ کسی اپنی ساس کو بدلنا چاہتے ہیں کہ یہ میری ساس نہیں صدرتی یہ میری ساس بدلتی نہیں ہے ساس بولتی میری بہو نہیں بدلتی ہے یہ ایسا کرتی ہے ویسا کرتی ہے اتنا بولتی ہے یہ سیوہ نہیں کرتی ہے کھانا نہیں دیتی ہے پتنی بولتی ہے پتی ایسا ہے مطلب ایک دوسرے کے اوپر دو شاہ روپن لگا ہوں لگا تار یہی بات چلتی رہتی اور میں اتنے کنونشنز میں ہر بار یہ کہنے کی گوشش کرتا ہوں کہ آپ یہ سوچ لیجئے کہ جب کوئی نہ بدلے تو آپ اپنی زندگی بدل لیجئے سب کچھ بدل جائے گا ہماری سمسیاں یہ ہیں کہ ہم دوسروں کو بدلنا چھاتے ہیں لیکن ہم نہیں بدلتے ہیں اور اس لیے ہم کہیں پہنچتے نہیں ہمارے ادیش یہ کہیں پورے نہیں ہوتے ہیں ہم جو چاہتے ہیں کر نہیں پاتے ہیں اس لیے سندپولوس بہت اچھی طرقی سے ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے اندر ایک دوند چل رہا ہے ایک لڑائی چل رہی ہے کس پرگار کی لڑائی کروں نہ کروں کھاؤں نہ کھاؤں پہنوں نہ پہنوں معاف کروں نہ کروں پریم کروں نہ کروں یہ لگا تار ہمارے اندر ایک لڑائی چلتی رہتی ہے کیونکہ آتما شریر کے ورود اچھا کرتا ہے اور شریر آتما کے ورود اچھا کرتا ہے کئی لوگوں نے سوچا ہوگا جو پواس کروں گا کئی لوگوں نے سوچا ہوگا کہ آج وچن سنوں گا کئی لوگ یہ سوچ کے آئے ہوں گے کہ آج جو وچن سنایا جائے گا اس کے دوارہ میری زندگی میں کچھ آشش آئے گی لیکن زندگی نہیں بدلی اب آپ پوچھیں گے فادر جی آخر کیوں یہ زندگی نہیں بدلتی ہے تو میں سمجھتا ہوں آپ کی زندگی بھی نہیں بدلتی تو یہ بہت سندر بات ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں جیون کو بدلنا چاہتے ہیں اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اپنا راستہ بدل دیجئے اور آپ بدل جائیں گے بولی آمین حالیلویہ ییسو کی ستی ہو ییسو کو دھنیواد ییسو کی ارادنا ہو ییسو کی مہمہ ہو ییسو کو دھنیواد ہی پربو ییسو میں آپ کا وچن سننے کے لیے آپ کے چرنوں میں آیا ہوں مجھ پر دیان کیجئے میرے پریوار پر دیان کیجئے حالیلویہ 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 ایک سوال میں اکثر پوچھتا ہوں کہ آپ سچے مسیح ہیں سوچ سمجھ کے بولنا میرے لئے بھی لاغو ہوتا ہے کہ آپ سچے مسیح ہیں are you a true Christian سوچ لیجئے اس کے بعد میں کچھ بولنے والا ہوں آگے پھر شاہد جواب نہ آئے آپ کو پوچھے 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 am I a true Christian am I a true follower of Jesus Christ کیا میں ییسو مسیح کا سچا انویائی ہوں کیونکہ بائبل یہ کہتی ہے اگر آپ مسیح کے سچے انویائی ہیں تو پرانا سب کچھ سماپت ہو گیا ہے نیا شروع ہو گیا ہے جو مسیح میں آ گیا ہے وہ نیا بن گیا ہے وہ پرانا نہیں رہا سب کچھ سماپت ہو گیا ہے لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم سچے مسیح ہیں تو سچے مسیحوں میں اور گیر مسیحوں میں انتر کیا ہے انتر کیا ہے آپ میں اور ان میں انتر کیا ہے وہ بھی گالی دیتے ہیں آپ بھی دیتے ہیں وہ بھی جھگڑا کرتے ہیں آپ بھی کرتے ہیں وہ بھی گرب بات کرتے ہیں وہ بھی نشا کرتے ہیں وہ بھی گھر میں من موڈاو رکھتے ہیں ایرشا دویش رکھتے ہیں آپ بھی رکھتے ہیں وہ معاف نہیں کرتے آپ بھی معاف نہیں کرتے ہیں جیسا وہ کرتے ہیں تو ان میں اور آپ میں فرق کیا ہے ان میں اور آپ میں فرق کیا ہے کیا اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں سچا مسیح ہوں میں سمجھے تھا ہوں کہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں بس ہمیں یہی چیز کو سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے ہم دن رات پروچن سنتے ہیں بائبل پارٹ کرتے ہیں مصحا ملیدان میں بھاگ لیتے ہیں عرادنا میں بھاگ لیتے ہیں لیکن جیون نہیں بدل رہا آپ میں سے نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نہ جانے کتنی بار پوٹا میں سادنا کی تمیل نادو میں سادنا کیا دمولا کے چرچ میں سادنا کیا یہاں پر نہ جانے کتنے ستسنگ اٹینڈ کیے لیکن جندگی ابھی بھی نہیں بدلی پھر بھی کچھ نہ کچھ کسک جو ہے وہ رہی جاتی ہے کیوں رہ جاتی ہیں کیوں رہ جاتی ہیں پیارے بھائیوں اور بہنوں آج ان باتوں پر ہم منن چنتن کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ سمجھتا ہوں کہ سمجھتا شاید یہاں سے شروع ہوتی ہے اگر آپ اپنے پاس پڑوس میں دیکھیں تو لوگ اشانتی کا جیون بیتیت کرتے ہیں لوگوں میں جھگڑا ہے من مٹاو ہے بہت ساری باتیں ایسی ہیں آج سنسار میں سماج میں اور ہمارے پاس پڑوس میں چوری ہتیا شوشن دھوکھا لڑائی من مٹاو ایرشیہ دویش نندہ ایک دوسرے کو مار ڈالنے مار کٹنے فار کھارنے والی ایسی جو باتیں ہیں انسان کے اندر ہیں ہے یا نہیں ہے کیا آپ اپنے کو محفوظ سمجھتے ہیں اس دنیا میں یا نہیں سمجھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ اپنے کو محفوظ نہیں سمجھتے ہیں رات کو آپ آ جانے ہی سکتے کہیں باہر نہیں نکل سکتے آپ ڈر لگتا ہے کہ کوئی لوٹ نہ لے ایسا نا آخر کیوں اگر آپ وچن پڑھیں گے اتپتی گرنط ادھیای چھے پت سنکھیا بارہ میں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے ایشور نے دیکھا کہ سنسار بھرشتہ چاری ہو گیا ہے بار بار یہ وچن پڑھ کر میں سناتا ہوں اتپتی گرنط سے آپ کے لئے میں یہ وچن پڑھوں گا کہ آخر ہماری سمجھتے ہیں اس سنسار کی سمجھتے ہیں جب منوشیوں کا پاپاچرن بڑھ گیا تو لکھا ہے اتپتی گرنط ادھیای چھے پت سنکھیاں بارہ ایشور نے دیکھا کہ سنسار بھرشتہ چاری ہو گیا ہے کیونکہ سب شریر دھاری کمارگ پر چلنے لگے تھے کس پر چلنے لگے تھے کمارگ پر چلنے لگے تھے کمارگ کا مطلب کیا ہے غلط راستے پر جو راستہ اچھا نہیں تھا اس پہ انہوں نے چلنا شروع کر دیا ایشور نے نو سے کہا میں نے سب شریر دھاریوں کا وناش کرنے کا سنکلپ کیا ہے کیونکہ ان کے دوارہ سنسار ہنسا سے بھر گیا ہے تو سنسار ہنسا سے کیسے بھرا منوشیوں کے دوارہ کیونکہ انہوں نے غلط راستے اختیار کیے ہیں ایشور کا راستہ چھوڑ کر انہوں نے اپنے راستے اپنائے اس لئے یہ شایہ نبی کے گرنط میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ اپنے مارگ چھوڑ کر ایشور کے مارگ چھوڑ کر انہوں نے اپنے راستے اپنائے ہیں اور ایزیکیل نبی کے گرنط میں ہم پڑھتے ہیں کہ اب وہ بھٹکی ہوئی بیڑوں کے سمان ہے بھٹکی ہوئی بیڑوں کے سمان ہے جنہیں پتا نہیں لگتا ہے یہاں ہریالی دیکھی یہاں مو مارنا شروع کیا وہاں ہریالی دیکھی وہاں مو مارنا شروع کیا یہاں کچھ دیکھا یہاں آج انسانوں کی وشواسیوں کی یہی گتی ہے شانتی نہیں وشواس میں دردتا نہیں وشواس پکا نہیں ہوں آپ پیارے بھائیوں اور بہنوں اس لیے جب آج اس وچن کو ہم سنتے ہیں تو ہم ان باتوں پر آج منن چنتن کریں گے تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ سنسار ہنسا سے بھرا ہوا ہے اور یہ ہنسا کس کے کارن دنیا میں آئی ہے بائیبل کہتی ہے منوشیوں کے دوارا یہ ہنسا دنیا میں آئی ہے یاد رکھئے وہ منوشی کون ہے وہ منوشی آپ اور میں ہیں جنہوں نے ابھی تک اپنے ہردیوں کا خطنا نہیں کیا جنہوں نے ابھی تک اپنے بیچاروں کا خطنا نہیں کیا جنہوں نے ابھی تک اپنے من کا خطنا نہیں کیا ہے ہم دنیا کی باتوں کو بدلتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہمارا عدکاری بدل جائے لیکن ہماری سوچ نہیں بدلتی ہیں ہمارا بیچار نہیں بدلتا ہے ہمارا ہردے پریورتن نہیں ہوتا ہے تو کیا چاہت آپ سوچ رہے ہیں کہ چیزیں بدل جائیں گی نہیں بدل جائیں گی نہیں بدلیں گی پیارے بھائیوں اور بہنوں یہشو نے اس لیے یہ بات کہی کہ جب تیری آنکھ میں تنکا ہے تو اپنے بھائی کی آنکھ میں لٹھا کیوں دیکھتا ہے تو یہاں سے یہ بات سمشت ہوتی ہے کہ سب سے پہلے مجھے اپنے ہردے کو پریورتت کرنا ہے اپنی سوچ کو پریورتت کرنا ہے جیسا آپ کا نظریہ ہوگا ویسی ہی آپ کو چیز دکھے گی جیسی آپ کی سوچ ہوگی ویسا ہی آپ کے سامنے والا آپ کو نظر آئے گا جیسا آپ وچار کریں گے ویسی ہی چیزیں آپ کے سامنے ہوں گی اگر آپ سکراتمک ہیں تو سکراتمک روئیہ کے ساتھ آپ آگے چلیں گے اور اگر آپ نکراتمک ہیں نگیٹیو ایٹیٹیوڈ آپ کے اندر بھرا ہے تو سب آپ کو نگیٹیو ہی نظر آئیں گے سب کی آنکھ میں تنکہ ہی نظر آئے گا آپ کو اور مجھے اس لیے پربو چاہتا ہے کہ یہ زندگی ہماری بدلے اور جب یہ ہماری زندگی بدلے گی تو ہم خود بخود بدل جائیں گے کلیشیا بدلے گی پریوار بدلے گا پیارے بھائیوں اور بہنوں اس لیے پریوار میں کسی ایک ویتی کا پشتاپ کرنا انیوار یہ ہے کسی ایک یا دو ویتیوں کو بدلنا ضروری ہے ممی پاپا کو بدلنا ضروری ہے سانس سسر کو بدلنا ضروری ہے اور ان کو چیزوں کو سکراتمک رویے سے جیسا پربو چھاتا ہے ویسا ہمیں دیکھنے کی آوشکتہ ہے بولی آمین حالیلویہ حالیلویہ ییسو کی استطی ہو ییسو کو دھنیواد ییسو کی ارادنا ہو ییسو کی مہمہ ہو ییسو کو دھنیواد حالیلویہ حالیلویہ تو انسان کی زندگی میں یہ سمسیہیں کیوں ہیں سب سے بڑی سمسیہ ہیں سوارت ہر انسان میں تھوڑا بہت سوارت جو ہے وہ چھپا ہوا ہے اس سوارت کے کارن اپیکشائیں بہت زیادہ ہیں اور جب اپیکشائیں پوری نہیں ہوتی ہیں تو اشانتی گھر میں شروع ہو جاتی ہیں زندگی میں اشانتی آنی شروع ہو جاتی ہیں اور یہ اشانتی کیوں ہیں پاریوارک سمسیہوں کے کارن بچوں کی زندگی کو لے کر لڑکی زوان ہو گئی ہے اس کے جیون کو لے کر آپ چاہتے ہیں کہ اسے کسی اچھے گھتی کو سوپا جائے لیکن وہ کہیں اور اپنا دل لگا کر بیٹھی ہیں تو اس لیے ممی پاپا ابھی دکھی ہیں گھر میں اشانتی کا محول ہے ساتھ میں اٹھ کے کھانا نہیں کھا اٹھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھا پاتے ہیں ایک دوسرے سے آنکھیں نہیں ملا پاتے ہیں ایک ادھر کو جاتا ہے تو دوسرا ادھر کو جاتا ہے صبح ملے بینا چلے جاتے ہیں باریوارک سمسیہیں دوسرا آرثک تنگیوں کے کارن تیسرا آپسی رشتوں میں منموٹاو ہے کھٹاس ہے اس کے کارن بیٹھی کی جیون میں اپیکشائیں پوری نہیں ہو رہی ہیں ممی چاہتی ہے کہ بچے ایسا کریں بچے چاہتے ہیں کہ ممی باپا ایسا کریں ساس چاہتی ہے کہ میری بہو اس طریقے کا جیون جیے لیکن بہو چاہتی ہے کہ اب میری ساس جو ہے نئے زمانے کی طرح زندگی جیے نئے لوگوں کے جیسے زندگی جیے آپ کو کیا پتا ہے ارے وہ آپ کا زمانہ اور تھا جب آپ سکوٹر پہ چلا کرتی تھی اب تو ہم مرسیڈیز بینس پہ جائیں گے اب تو ہم سکوٹی پہ جائیں گے تو بہت ساری باتوں میں پیارے بھائیوں اور بہنوں تال میل نہیں بیٹھتا ہے اس کی وجہ سے کیونکہ ہمارے اندر سوارتھ ہیں اس سوارتھ کے کارن اشانتی ہے اس اشانتی کے کارن میرا اور آپ کا جو جینا ہے وہ پیارے بھائیوں اور بہنوں بہت زیادہ اس میں اُتھل پتھل ہیں اور یہی کارن ہے کہ میں اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ اس پریشانی سے چھٹکارہ پانے کے لیے فلم دیکھنے لگتے ہیں تو کچھ کچھ اور کام کرنے لگتے ہیں کچھ ایسی چیزوں کو چن لیتے ہیں جیسے سیریلز ہو گئے ویڈیو گیمز ہو گئے پورا سمیں اس پہ آج کل کے بچے ویڈیو گیم پہ اور پرانے جوانے میں یہ سب نہیں تھا لوگ کیا کرتے تھے نوول پڑھا کرتے تھے نوول میں لگے رہتے تھے پرانے جوانے میں ٹیلی ویژن تھا تو اس سمیں ایک سیریل آتا تھا تو ممی جلدی سے کھانا بنا کے پورا دو بجے سے بیٹھ جائے گی اور چار پانچ بجے تک سیریل چلتے رہیں گے اور پانچ بجے اٹھے گی جھاڑو پہچا کرے گی اس کے بعد کھانا بناے گی رات کو پھر سے نو بجے سیریل شروع اور اس کے بعد بارہ بجے ختم ہوگا پھر ممی سوئے گی اور صبح اٹھ کے بچے کو بھیج دیا پھر سے ایک سیریل دس بجے شروع ہوا کیوں؟ کیونکہ ٹائم پاس نہیں ہوتا تھا ٹائم پاس نہیں ہوتا تو انسان اپنی اپنی سہولیت کے انسار اپنا اپنا راستہ کھوز لیتا ہے کہ کیسے میں ٹائم پاس کروں گا آپ جن کو کچھ بننے کی اچھا ہے جن بچوں کو کچھ بننے کی اچھا ہے IPS IS officers بننے کی اچھا ہے scientist بننے کی اچھا ہے sports person بننے کی اچھا ہے کمانے کی اچھا ہے تو وہ اس طریقے کا کام کرتے ہیں اس طریقے کا کام کرتے ہیں تو پیارے مائی اور میں نے اگر دیکھا جائے تو انسان کی زندگی میں اتنی اُتھل پتھل ہے کہ اس کو ایک پیمانے پر رکھنا بہت مشکل ہے ایک پیمانے پر رکھنا اس کو بہت مشکل ہے جیسے جیسے سمیں بیٹھتا جا رہا ہے ہماری سمسیائیں بڑھتی جا رہی ہیں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہیں آئے کم ہیں opportunities جو عادت پڑی ہوئی تھی اس عادت کو ابھی بدلنے کی آوشتنا ہے آپ کے بچے اب 5G والے بچے ہیں اور آپ ابھی 2G والے ہیں جن کو موبائل چلانا بھی نہیں آتا سمجھ رہے ہیں انہیں کی سمجھ رہے ہیں آپ کا بچہ 5G ہے اور آپ ابھی 2G میں ہی ہیں کیونکہ جتنی رفتار سے وہ سوچتے ہیں اتنی رفتار سے آپ کی frequency نہیں چلتی ہیں یہ فرق ہے اب اس میں تال میل بٹھانا اس سے پریواروں میں ایک تال آنا یہ آپ کے لئے میرے لئے ایڑی چوٹی کا کھیل ہے پیارے بھائی اور بینوں ہالیلویہ ہالیلویہ یہ سو کی ستی ہو یہ سو کو دھنیواد یہ سو کی ارادنا ہو یہ سو کی مہمہ ہو یہ سو کو دھنیواد ہالیلویہ ہالیلویہ ہم میں سے بہت لوگ سوچتے ہیں کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں ہم بڑے نہیں ہو رہے ہیں ہم گھٹ رہے ہیں ہم گھٹ رہے ہیں ہم گھٹ رہے ہیں ہم گھٹ رہے ہیں جس دن آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم چھوٹے ہو رہے ہیں اس دن آپ کی زندگی میں خوشیاں ہیں خوشیاں آ جائیں گی پیارے بھائی اور بہنوں کبھی یہ نہیں کہنا کہ میں بڑا ہو رہا ہوں میں بزرگ ہو رہا ہوں بلکہ میں چھوٹا ہو رہا ہوں کیونکہ میری زندگی کے دن کم ہو رہے ہیں میرے لئے سورگ کا یا نرک کا دوار جو ہے سامنے نظر آ رہا ہے وہاں پر سواست اچھا ہے تو ستر برس اور سواست خراب ہے تو ساٹھ برس آج ہماری زندگی کے دن کتنے ہیں آپ جرہا سوچ کے دیکھئے گا تو اپنے مند میں یہ بٹھا لیجئے کہ آپ کیا سوستے ہیں اپنی زندگی کو لے کر کہ میرے پاس کیول اتنا سمیں بچا ہے اور اتنا سمیں میں میں نے اتنے کام کرنے ہیں جو کہ پربو کی اچھا کے انسار ہونے چاہیے بچن کے انسار ہونے چاہیے کیونکہ پربو کا بچن یہ کہتا ہے میرے بچن آتما اور جیون ہے یدھی سابدھانی سے تم ان کا پالن کروگے تو تمہیں لمبی آئیو پرابت ہوگی تم دیرگ آئیو ہوگے اور آتما کے اتنا وردان آپ کو ملیں گے بولی آمین حالیلویہ حالیلویہ ییسو کی ستھی ہو ییسو کو دنیا باد ییسو کی ارادنا ہو ییسو کی مہمہ ہو ییسو کو دنیا باد حالیلویہ تو ان ساری چیزوں کو یہ دھے کل ملا کے دیکھا جائے تو آج انسان کی زندگی جانتے ہیں کیسی ہے ایک طرف پاپ دوسری طرف پن ایک طرف سیوا دوسری طرف جھوٹ بولنا ایک طرف ست بولنا دوسری طرف جھوٹ بولنا ایک طرف بلائی کرنا دوسری طرف برائی کرنا ایک طرف پریم کرنا دوسری طرف گھرنا کرنا ابھی آپ نے پریم کیا اور باہر جا کے آپ کسی سے گھرنا کی باتیں کرتے ہیں ابھی آپ پرکاش میں ہیں تو اس کے بعد آپ اندکار میں رہنے کی کوشش کرتے ہیں یہ میری اور آپ کی زندگی ہے اور اسی کشم کش میں انسان پیارے بھائیوں اور بہنوں ڈپریشن میں چلا جاتا ہے اپنے جیون کو کھو دیتا ہے بچوں سے الگ ہو جاتا ہے گھر برباد ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں آنترک خوشی جو ہے وہ نہیں ملتی ہے اور انسانی زندگی میں ویپتیوں کا جب مول کارن ہے پیارے بھائیوں اور بہنوں وہ ہیں عیشور کی آگیا کا پالن نہیں کرنا عیشور کے وچن پر نہیں چلنا یہ انسان کی زندگی میں جو مکھ کارن ہے ویپتیوں کے جو مکھ کارن ہے وہ اس لیے ہیں دوسری بات اپنے راستے چھوڑنا اور ان پر چلنا یہ انسان کی زندگی میں ویپتیوں کا اپنا مول کارن ہے for example ممی پاپا جو انوبہ بھی ہیں بزرگ جو انوبہ بھی ہیں اپنے بچے سے یہ کہتے ہیں بیٹا دیکھو تمہارے لیے ابھی یہ اچھت نہیں ہے کہ آپ زیادہ رفتار والے گاڑی لے کر روڈ کے اوپر اتروں کیونکہ زمانہ اچھا نہیں ہے گاڑیاں بہت آچے بیٹا کہتا ہے نہیں نہیں میں تو چلاوں گا میں تو چلاوں گا ممی کو پتا ہے پاپا کو پتا ہے کہ ابھی یہ نہیں کر پائے گا لیکن وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں چلاوں گا اور جاتا ہے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اس کے بعد اسپطال پہنچتا ہے کئی پریواروں میں کئی جگہ پر ایسا ہوتا ہے جب کوئی یکتی اپنا راستہ اپنی حساب سے چھنٹا ہے تو اسے درگھٹناوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہالیلویہ ہالیلویہ ییسو کی ستتی ہو ییسو کو دھنیباد ییسو کی ارادنہ ہو ییسو کی مہمہ ہو ییسو کو دھنیباد ہالیلویہ تو میں نے کیا کہا ویپتیوں کا مول کارن کیا ہے ایشوار کی آگیا کا پالن نہیں کرنا سنسار برستہ چاری ہو گیا ہے کس کے کارن انسانوں کے کارن کیونکہ منوشی کمارگ پر چلنے لگے ہیں تیسرا میں نے کہا اشانتی کیوں ہے کیونکہ من مٹاو ہے سوارتھ ہے سوارتھ پرتا ہے اپنے فائدے کے لیے ہم کرتے ہیں اس لیے اشانتی میں جیون ویتیت کرتے ہیں پھر سے میں نے کہا آرتھک تنگی ہے اس کے کارن پریوار میں اشانتی ہے اپیکشائیں پوری نہیں ہوتی ہے اس لیے زندگی میں بہت سارے کشت آتے ہیں تو یہ ایک چیتاونی ہے جب ہماری زندگی میں دکھ آتا ہے کشت آتا ہے تو یہ پربو ہماری زندگی میں ایک چن کے روپ میں ہمیں دکھاتا ہے بیٹا سٹاپ بیٹا سٹاپ دیکھو رکو دیکھو اور جاؤ رکو دیکھو اور جاؤ تو مان لیجئے جب زندگی میں کوئی بیماری آتی ہے جب زندگی میں کوئی طوفان آتا ہے زندگی میں کوئی مہا ماری آتی ہے زندگی میں کوئی کشت آتا ہے پریوار میں کوئی گڑھڑی ہو جاتی ہے تو سمجھ لینا یہ ایشور کی اور سے ایک چیتاونی کے روپ میں مجھے اور آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ پرمیشور راج کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے بیٹا stop see and then go اس کی باتوں پر عمل کرنے کا وہ سمیں ہے سمیں کے چن کو پہچاننے کی آوشکتہ ہے سمیں کے چن کو پہچاننے کی آوشکتہ ہے کرونا آیا اس کے پہلے بہت ساری مہاماریاں آئیں اس کے پہلے بہت ساری مہاماریاں آئیں پرمیشور نے اس کو ہونے دیا اس کا نتیزہ کیا ہوا لوگوں کو پیارے بھائیو اور بہنوں ایشور کے وچن کا ایشور کے استطف کا احساس ہوا کہ ہم اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہیں لوگ آکسیزن کے لئے ترس گئے لیکن آکسیزن نہیں ملی لوگ اپنے پیسے پر بھروشہ کرتے تھے لیکن اپنی زندگی نہیں بچا پائے ان کو سمجھ میں آیا کیونکہ پرمیشور انہیں بتانا چاہتا تھا کہ میں ہوں میں ہوں جو ہوں پربو میرا نام ہے ایشور میرا نام ہے میں اپنی مہمہ کسی کو بھی نہیں دے سکتا یہ شاہ نبی کا گرنط ادھیائے پیالیس میں ہم پڑھتے ہیں کہ میں وہ پربو ہوں میں اپنی مہمہ کسی منوشے یا کسی مورت کو نہیں دے سکتا ہوں بچن ہم سے باتیں کرتا ہے ہمیں بتاتا ہے کہ بیٹھا سمجھ کے چھنوں کو پہچانو دائنہ ہاتھ اٹھا کر بولیں گے ہالیلویہ ہالیلویہ ییسو کی ستھی ہو ییسو کو دھنے واد ییسو کی ارادنا ہو ییسو کی مہمہ ہو ییسو کو دھنے واد ہالیلویہ ہالیلویہ جیسے آپ کی باتیں ہیں پربو ہماری زندگی میں ایسا کیوں نہیں ہوتا پربو یہ میری زندگی میں کیوں نہیں ہے میں مکان بنانا چاہتا ہوں لیکن ہو رہی نہ پربو میرا کیس فائنل نہیں ہو رہا ہے what is the problem دس سال ہو گئے پندرہ سال ہو گئے کیوں یہ فائنل نہیں ہو رہا ہے ہو سکتا پربو یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے مدعی سے سمجھوتا کر لو لیکن اس نے اس کے لئے آپ کو پندرہ سال دیئے کہ آپ اپنے مدعی کے ساتھ سمجھوتا کر لو اور پندرہ سال تک آپ ابھی تک کیس نہیں جیتے ہیں ہو سکتا ہے میں آپ سے سکراتمک روئیے کی بات کر رہا تھا positive attitude کی بات کر رہا تھا کہ پرمیشور ہم سے کیا چاہتا ہوگا یدھی کسی کا کیس سالو نہیں ہو رہا تو پرمیشور یہ چاہتا ہے سوچتا ہوگا کہ کاش میرا یہ بیٹا میری یہ بیٹی سمجھ جائے مدعی سے سمجھوتا کر لے اس کے لئے یہ اچھا ہوگا کہ اس کو جھیل میں نہ ڈالا جائے اس لئے سمیں پر سمیں دیتا گیا کبھی جج نہیں بیٹھتا ہے تو کبھی وکیل نہیں آتا ہے تو کبھی تاریخ آگے شفٹ ہو جاتی ہے کیا ہم ایسا سوچ نہیں سکتے کیا ہم ایسا سوچ نہیں سکتے اگر ہم پربو کی اچھاں کو سمجھنے کی کوشش کریں اس کے بچن کو پڑھنے کی سوچنے کی کوشش کریں تو میں سمجھتا ہوں کی ایسا بھی سمبب ہو سکتا ہے کہ پربو یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے مدعی سے سمجھوتا کر لے یہشو نے کہا کچہری جاتے سمیں تم اپنے مدعی سے سمجھوتا کر لو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں جلادوں کے حوالے کر دے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بندی گرہ میں ڈالوا دے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں پر تمہیں چکی پیچھنے پڑے تب تب تم کوڑی کوڑی نہ چکا دوگے تمہیں وہیں رہنا پڑے گا کیسا نہیں ہو سکتا تو بائبل پیارے بھائیوں اور بہنوں شما اور پریم پر آدھاریت ہے بائبل شما اور پریم پر آدھاریت ہے اور پربو چاہتا ہے کہ ہم ان دونوں ورچوس کو اپنائیں پربو چاہتا ہے کہ یہ دونوں گڑ مسیحوں کے جیون میں انکلکیٹ ہوں اس لئے میں نے آپ سے کہا اب آپ بتائیے کہ کیا آپ سچے مسیح ہیں یا نہیں ہیں کیا آپ سچے مسیح ہیں یا نہیں ہیں یعنی آپ سچے مسیح ہیں تو آپ شما کرنے میں اسمرت کیوں ہیں یعنی آپ سچے مسیح ہیں تو سیوا کرنے میں پیچھے کیوں ہیں یعنی آپ سچے مسیح ہیں تو آپ کے گھر میں من مٹاو لڑائی جگڑا کیوں ہوتا ہے اب کوئی وقت یہ کہے گا فادر جی یہ تو سو بھاوک ہے جہاں پر دو برتن رہیں گے آواز تو آئے گی آواز آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ زندگی بھر ٹک 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 کٹ کٹ کر کرتی رہے کبھی تو انت ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے آئیے انت کب ہوگا جب وچن آپ کو یہ بتائے گا جیسے میں نے تمہیں شما کیا تم بھی ایک دوسرے کو شما کرو کیا تم چاہتے ہو تمہیں لمبی آئیو ملے تو وچنکار یہ کہتا ہے اپنے ہوتوں کو برائی کی باتیں نہ بولنے دو اپنے ہردے میں منموٹاو مت رکھو اپنے ہردے میں عرشہ کی بھاونہ نہ رکھو اس لئے میں نے کئی مرتبہ کئی موقعوں پر یہ بات کو کہا کہ آپ میں اور ہم میں سے بہت شارہ لوگ اس لئے زندگی میں خوش نہیں رہتے ہیں کیونکہ ہم کسی تیسرے وقتی کی سوچ سے سنچالت ہوتے ہیں وہ ہمیں کنٹرول کرتا ہے فر ایکزامپل یدی ہمارا کسی سے منموٹاو ہے تو ہم اسی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں ہم اس کو توجہ دیتے ہیں وہ ہماری زندگی میں کیا کرتا وہ ہمارے لئے کیا کہتا ہے یہ پڑوشن ہمارے لئے کیا کرتی ہے روج ہمارے دوار پہ چپل رکھ کے چلی جاتی ہے روج ہمارا ایسا کرتی مطلب ہم دن اور رات کے چوبیس گھنٹوں میں کم سے کم چار گھنٹے اس وقتی کے وشے میں باتیں کرتے ہیں جس کا ہماری زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہم یہ نہیں سوچیں کہ آج پرمیشور کا وچن مجھے کیا کہہ رہا ہے ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہمارا آج کا ادھےش کیا ہے ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ آج ہم کھانا اور سوادشت کیسے بنائیں گے کھانا بناتے ہیں سمیں ایرشاہ نندہ اور یہ تمام باتیں جو ہیں ہمیں اپنے ادھکار میں لے کے رہتے ہیں آپ میں سے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ask yourself sincerely کہ ہمارے دن اور رات کے جو گھنٹے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے سات گھنٹے آپ سوتے ہوں گے ہو سکتا ہے آٹھ گھنٹے آپ کام کرتے ہوں گے ہو سکتا ہے دو چار گھنٹے آپ ٹی وی پہ اس پہ موبائل پہ رہتے ہوں گے تو جب آپ آپ آپس میں رہتے ہیں تو کن باتوں کو آپ چرچہ کرتے ہیں کن باتوں کے بشے میں آپ سوچتے ہیں میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں اگر آج آپ نے یہ زندگی میں سوچ لیا نردارت کر لیا کہ یہ میری زندگی کے لیے اچھا نہیں ہے تو آپ کا جیون بدل جائے گا بولی آمین ہالیلویہ 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 ییسو کی استطی ہو ییسو کو دھنیواد ییسو کی ارادنا ہو ییسو کی مہمہ ہو ییسو کو دھنیواد تو اشانتی وپتی دکھ کشت مہاماری اور انیک پرکار کی ایسی برائیاں یہ زندگی میں کیوں آتی ہیں میں نے آپ سے یہ کہا کہ یہ پرمیشور مجھے اور آپ کو چیتاونی دیتا ہے بیٹا اب رکنے کا سمیں ہے بیٹا اب دیکھنے کا سمیں ہے بیٹا ابھی چنوں کو پہچاننے کا یہ سمیں ہے اور اپنی زندگی کو بدلنے کا یہ سمیں ہے تم میرے پاس لوٹو اور میں تمہارے پاس لوٹوں گا بولیے آمین ہالیلویہ ہالیلویہ ایک اور بڑی سمسیا ہے آپ میں سے سب میں سے جو یہاں بیٹھے ہیں میں سمجھتا ہوں بشواسی ہیں جو وچن پڑتے ہیں مسیح لوگ ہیں جو وچن پڑتے ہیں لیکن وچن کو عمل نہیں کرتے ہیں میں نے کہا ایکزیکیوٹ نہیں کرتے ہیں ادھر سے سنا ادھر سے نکال لیا اس ہال کے باہر جائیں گے تو ہماری زندگی ویسی ہی رہے گی ویسی ہی رہے گی ایک ایک وچن یہاں جو سنا ہے اس میں سے کم سے کم ایک پرٹیشت اپنی زندگی میں لاغو کر لینا آپ کی زندگی میں بدلاؤ شروع ہو جائیں گے پیارے بھائیوں اور بہنوں اپنی زندگی کے چھیتر میں ایک پرٹیشت یدی آپ نے صدھار کر لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا چمتکار ہوگا آج دنیا چمتکار دیکھنا چاہتی ہے کی اندے چنگے ہوتے لنگڑے چنگے ہو جائیں بیماری چلی جائیں وہ جاتی ہے پیارے بھائی اور بہنوں لیکن وہ چمتکار اس دن سب سے بڑا ہوگا جس دن آپ کا یہ پرانا جیون بدل جائے گا اور آپ نئے بن جائیں گے نئے طریقے سے سوچنے لگیں گے نئے درشتی سے دیکھنے لگیں گے ایشور کے پریم اور اس کی لمبائی اس کے پریم کی سب سے بڑا چمتکار ہوگا پیارے بھائی اور بہنوں وہ آپ کی زندگی کا چمتکار ہوگا جس وچن کو سن کے سندھیا کے سمیں تین ہزار لوگوں کا من پریورتن ہوا انہوں نے عیسیٰ کا نام کا باپدسمان گرہن کیا یہ وچن وہی تھا جو آج میں آپ کو سنا رہا ہوں یشو کے نام پر کہ یشو زندہ ہے وہ جی اٹھا ہے عیشور نے اسے مردو میں سے جلایا ہے یہ ہمارے عیسیٰ کا آنند ہے کہ ہمارا پربو زندہ ہے اسے مارا گیا لطاڑا گیا چولی کے اوپر اس کو لٹکایا گیا اس کے ہاتھ پیروں کو کینوں سے چھیدہ گیا کروس پر اسے ٹھوکا گیا لکڑی کے کارٹ پر اسے لٹکایا گیا پیارے بھائیوں اور بہنوں دھرتی کے گرب میں اسے رکھا گیا لیکن دھرتی نے کہا تو تو میرا ہے ہی نہیں تو تو میری مٹھی کا ہے ہی نہیں نہیں رکھ سکتی ہوں تیری جگہ جہاں پر ہے تو وہاں جا اس نے اپنا موں کھول دیا کبر نے اپنا موں کھول دیا بولی میں نہیں رکھ سکتی لیکن یہشو کا عدلوک میں جانا اس لیے انیواری تھا تاکہ اس دنیا میں ان کے رہتے رہتے کوئی چھوٹ نہ جائے وہ گئے عمرتکوں کو بھی سو سمچار سنایا انہوں نے اور آپ جانتے ہیں جس دن وہ زندہ ہوئے اس دن کبروں کے موں کھول گئے پیارے بھائیوں اور بہنوں اس کے ساتھ بہت سے عمرتک جی اٹھے وہ پنر جیویت ہو گئے پیارے بھائیوں اور بہنوں یہ پنر تھان کا آنند ہے یہ اسٹر کا آنند ہے اس کے وشہ میں تھوڑی دیر میں ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہشو کی زندگی میں اتنا کشت اتنی پریشانی اتنا دکھ ان کی زندگی میں تاکہ میرا اور آپ کا دکھ ان کے دکھوں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے پیارے بھائیوں اور بہنوں اور وہ دکھوں کو سہتا گیا جب ایسی باتیں میں بولتا ہوں تو آپ میں سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں پھادر جی وہ تو پربو تھے وہ تو ایشور کا بیٹا تھا بلدہ آپ ایشور کے بیٹے نہیں ہیں آپ ایشور کے بیٹے نہیں ہیں آپ کو وہ سامرخ نہیں دیا گیا سنت بولوس کہتا ہے آپ کو بابتسمہ کے دوران پویتر آتما دیا گیا ہے آپ کو اس پویتر آتما کے سامرخ سے بیبوشت کیا گیا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ ایشور کو یہ ہمیشہ یاد رہتا تھا کہ ایشور ان کے ساتھ ہے آتما ان کے دورا کام کرتا ہے لیکن میں اور آپ آتما کا بٹن جو ہے آف کر کے ڈکھتے ہیں جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہم اس کو آن کر لیتے ہیں جب ہمیں ضرورت نہیں ہوتی ہے پویتر آتما دوں وہاں بیٹھو ابھی میں جا رہا ہوں اپنا کام کرنے کے لیے یہ پروبلم ہے ییشو کا کام کیا تھا سمدیا سمیں عادت کے انشار کتنے بھی تھکے ہو کتنے بھی ان کا کام کیوں نہ ہو لیکن پہاڑی میں ایکانت میں جا کے بیٹھ کے باتیں کیا کرتے تھے کیا باتیں کرتے تھے پتہ سے کیا پوچھتے تھے کیا پوچھتے تھے اببہ پتہ کل آزرز کو زندہ کرنا ہے بول کیسے ہوگا کون سے سمیں پہ کروں شاہد عیشور نے کہا ہوگا ییشو چنتہ مت کرنا جب وہاں پر بہت سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں شاستری فریزی جب وہاں پر آ جائیں تو میری مہمہ دکھانے کا ایک موقع رہے گا تو اس سمیں اس کو باہر بلانا ہے کیسا نہیں ہو سکتا یہ دی آپ اس کو ایسا سوچیں کہ وہ زندہ پرمیشور ہیں میرے اور آپ کے جیسا اس کا روپ تھا وہ روپ لے کر اس کو اس دنیا میں آیا تھا یعنی ہم ان باتوں سے اس کو دیکھیں in between the line ہم پڑھیں اگر ییشو مسیح میرے جیسا جوان پیارے بھائیو اور بینوں تیتیس سال کا نویو وقت اپنی بھری جوانی میں اگر عیشور کا کام کر رہا تھا سندیا کے سمیں پتہ سے باتیں کرنے کے لئے جایا کرتا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہی کہتا ہوگا کہ اے پتہ آج مجھے یہودیوں شہسریوں فریزیوں کا سامنا کرنا ہے دیکھ میں یوگ نہیں پرنتو تیرا آتما مجھ پر دینا اور مجھے بولنے کے لئے وچن دینا اس لئے جب پاپ میں پکڑی گئی اسری کو پتھروں سے مارنے کے لئے اسے لایا گیا لوگ اسے پتھروں پر مار رہے تھے انہوں نے کچھ نہیں کہا اور بیٹھ کر یہ وچن نکلا کہ تم میں سے جس نے جو نشپاپ ہو سب سے پہلے وہ اس کے اوپر پتھر مارے یہ وچن کہاں سے آگیا یہ وچن کہاں سے آگیا پویتر آتما نے اس کے من میں یہ وچن ڈالا کہ اس بھیلڈ کا سامنا کرنے کے لئے اس وچن کو بولنا ہوگا کیونکہ ییشو نے کہا کہ چہری جاتے سمیں تمہیں پہلے سے کچھ بھی سوچنا نہیں کہ تمہیں کیا بولنا ہے لیکن تمہیں وچن دیا جائے گا اگر تم مجھ میں وشواس کروگے اور میں تمہیں وچن دوں گا تمہارے ہوتوں پر میں ان وچنوں کو رکھوں گا اور ان وچنوں کا کوئی توڑ نہیں ہوگا کوئی سامنا ان کا نہیں کر پائے گا یہ سامرث تھا ییشو کی پراتھنا میں یہ سامرث تھا ان کے ڈسکشن میں یہ سامرث تھا لیکن میں اور آپ جاتے ہیں تھوڑی دیر تعلیم جا کر آتے ہیں ستوڑھی کر کے آتے ہیں باتیں ہی نہیں کر کے آتے ہیں پوچھتے ہی نہیں ہیں پربوشے میری زندگی کیسی ہوگی پربو مجھے بتا میں آپ سے بشواس دلاتا ہوں پربوشے کہنا کہ پربو مجھے بتا میرے ساٹھ سال کی آئیو میں آپ کیا کرنے والے ہیں اپنے وچار میری زندگی میں پرکٹ کر کیونکہ بائیبل تو یہی کہتی ہے یرمیہ نبی کا گرن تھدیا ہے انتیس پس سنکھیا گیارہ میں میں نے تیرے لئے کی وزنہ پوچھنا میرے ہیت کی وزنہ پایے گی کونسی وزنہ کو میرے ہیت کی ہیں وہ کہتا ہے جیسا تُو سوچتا ہے میں ویسا نہیں سوچتا تُو سوچتا ہے کہ میں ایک اچھی گاڑی لے لوں میں لون پا لوں پر مجھے پتا تیرا لون ادا نہیں ہوگا تو زندگی پر لون کی گلامی میں رہے گا اس لئے میں نہیں چاہتا ہوں تیرا یہ لون ہی پاسنا ہو جا تیری فائل ہی آگے نہیں پڑے گی اس لئے کئی لوگوں کی فائل پیارے بھائی اور بہنوں دس دس بار ریجیکٹ ہوتی ہے پندرہ پندرہ بار ریجیکٹ ہوتی ہیں فائنل نہیں ہوتا ہے پربو جانتا ہے کہ یہ وقتی کر نہیں پائے گا یہ وقتی دے نہیں پائے گا کئی بار ایسے موقع پر جب لوگ سوال کرتے ہیں پوچھتے ہیں تو آنسر دینا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن اگر آپ پربو کی باتوں کو سنیں اور سمجھیں تو پربو ہم سے باتیں کرتا ہے پیارے بھائی اور بہنوں اس لئے اپنی زندگی کی یوجناؤں کے وشے میں پوچھنا بچوں کے وشے میں پوچھنا اور سمجھ کے چن کو پہچاننا کیونکہ بائبل یہ کہتی ہے پیارے بھائی اور بہنوں آموس نبی کے گرنط اب دیائے تین پر سنکیہ دس میں کہ ان کو صدا چرن کرنا نہیں آتا وہ تو اپنے گڑھوں میں ہنسا اور حرام کی کمائی جمع کرتے ہیں اور یہی کارن ہے ان کی زندگی میں اشانتی ہے ہالیلویہ ہالیلویہ ییسو کی ستھی ہو ییسو کو دھنیواد ییسو کی ارادنا ہو ییسو کی مہمہ ہو ییسو کو دھنیواد اس لئے پربو کی ایک شکایت ہے جب آپ اس سے یہ کہتے ہیں کہ پربو یہ دنیا میں کیوں نہیں ہوتا یہ اس کی زندگی میں ایسا کیوں نہیں ہوتا تو پربو کہتا ہے کہ ان کو صدا چرن کرنا نہیں آتا ہے یہ اپنے گڑھوں میں ہنسا کی کمائی جمع کرتے ہیں حرام کی کمائی جمع کرتے ہیں اس لئے تمہارے ادھرم نے تم کو ایشور سے دور کر کے رکھا ہے یہ شایہ نبی کا گرند کر دیا ہے 69 book of Isaiah chapter 59 تمہارے ادھرم نے تم کو ایشور سے دور کیا ہوا ہے اس لئے میرے بیٹے میری بیٹی اب یہ سمیں ہے تم میرے پاس لوٹ کر چلے آؤ پراشت کرو جس سے کہ میں تم پر دیا کر دوں میں تم پر دیا کر دوں اسرائیل پربو کی چنی ہوئی پرجا تھی کچھ بچن ہم پڑھتے ہیں کہ پربو کا دکھ اس دنیا کے وشے میں میرے اور آپ کے وشے میں چنی ہوئی پرجا کے وشے میں کیا ہے پیارے بھائی اور بہنوں حوشیہ نبی کا کرنط ادھیائے دس پت سنکھیا تیرہ اور اس سے آگے ہیں book of حوشیہ chapter 10 verse 13 onwards تم نے ادھرم کے بیج بو کر حل جوتا تھا تم نے ادھرم کے بیج بو کر حل جوتا تھا اتا تمہاری فصل ادھرم ہی ہے اور تم کو وشواس گھات کا فل کھانا پڑا ہے تم نے اپنے رتھوں پر اور سینہ بل پر بھروسہ رکھا ہے اس لیے تمہارے لوگوں کے بیچ بھیشن ید چھن جائے گا تتہا تمہارے قلعے نشٹ ہو جائیں گے سمرن رہے شلمان نے ید سے بیت اربیل کو نشٹ کیا تھا اور بچوں کے ساتھ ہی ماتاؤں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اسرائیل کے گھرانے تمہاری دشتتہ کے کارن تمہاری بھی یہی گتی ہوگی اور بھور کو اسرائیل کے راجہ کا پون بناش ہوگا یہ بات اسرائیل کے وشے آپ اور میں کون ہیں آپ اور میں کون ہیں بکہ ہوشیہ چپٹر ٹین ورس تھٹین خوشیہ نبی کا گھرانت عدیانی دس بات سنگیہ تیرہ سمینہ آپ کے لئے پڑھا یہ بچن اسرائیل کے لئے تھا آپ اور میں کیا ہیں نئے اسرائیل ہے نئی پرجا ہے چنے گئے لوگ ہیں پویتر آتما کا پان ہمیں کرایا گیا ہے پویتر آتما ارجل کا ببتشمہ مجھے اور آپ کو دیا گیا پویتر آتما کا ببتشمہ پیارے بھائی اور بہنوں پربو یہ کہتا ہے کہ اب میری بات سنو اے اسرائیل کے گھرانے تمہاری گھور دشتتہ کے کارن تمہاری بھی یہی گتی ہوگی اور بھور کو اسرائیل کے راجہ کا پونہ بناش ہوگا یدی تم اپنا جیون پریورتت نہیں کروگے تو سب کے سب نشت ہو جاؤگے ہالیلویہ ہالیلویہ آگے لکھا ہے اپرائیم بارہ ونشوں میں سے ایک ونش پربو کا چنا ہوا ونشتہ پیارے بھائی اور بہنوں لکھا ہے جب اپرائیم کا سور سنائی دیتا تھا تو سب لوگ کانپ اٹھتے تھے کیا ہوتا تھا جب اپرائیم کا سور سنائی دیتا تھا تو لوگ اس کا نام سن کے کانپ اٹھتے تھے کیونکہ وہ تو مہان ہی تھا کینٹو بال دیوتا کی پوجہ کر کے اس نے اپراد کیا اور اس سے وہاں مرتیوں کو پرابت ہو گیا اور وہاں ان کا پاپ بڑھتا ہی جا رہا ہے وہ ڈھلی مورتیاں منشیوں کی کرتیاں بناتے چاندی سے کشل کاریگر انہیں گڑتے ہیں وہ کہتے ہیں ان کی پوجہ کرو منشے بچڑوں کو وہی مورتیوں کو چومتے اس لیے وہ پراتا کال کے کوہرے کی طرح اور اوز کی بوندوں کی طرح لپت ہو جائیں گے کھلیہان میں اڑائے گئے بھوشے کے سمان یا کھڑکی سے نکلنے والے دھوئے کے سمان کہتا ہے ویلین ہو جائیں گے اوہ افرائیم تجھے میں نے چلنا سکھایا اوہ یودہ جب تُو ماں کی گود میں کھیلتا تھا تب تجھے میں نے سنبھالا دیکھ میں تیرے بال پک جانے تک ایسا ہی کروں گا ہے ازرائیل ہے یودہ میں نے تیرے ساتھ کونسی ایسی نائن ساپی کی تھی جس کا تُو نے مجھے یہ سلا دیا کہ تُو مجھے چھوڑ کر ان تمام چیزوں کی سریجت وستووں کی پوجہ کرنے لگا مجھے بتا یہ پرمیشور کا پیارے بھائیو اور بہنوں دکھ تھا جو افرائیم سے آر آپ سے اور مجھ سے آج وہ پوشتا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ ایسا کیا کیا ہے جس کا تم نے مجھے یہ سلا دیا ہے یہ ڈالیا کتنی سندر تھی یہ ڈالیا کتنی پویتر تھی یہ ڈالیا کتنی اچھی تھی ان کے پھل اتنے کڑوے کیوں ہیں جبکہ پرمیشور یہ چاہتا ہے ملکی کے گرنط ادھیای دو پت سنکھیا چودہ میں لکھا ہوا ہے پرمیشور دمپتیوں سے دھرمی سنتتی کی اتھپتی چاہتا ہے آپ بچن میں پڑھیں گے ادھیای دو پت سنکھیا چودہ سے لے کر سولہ تک تو اس میں پربو کا وچن سپشت کرتا ہے کہ پرمیشور پیارے بھائیوں اور بینوں تلاک سے گھرنا کرتا ہے دمپتیوں سے کیا چاہتا ہے وہ آپ کے اور آپ کی پتنی کے بیچ جو یوہ وستہ میں بیعہی گئی آپ کے ساتھ وہ کیا ہے آپ کا ساکشی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ ایک دھرمی سنتتی اتھپن کریں کیونکہ اس نے ایک سندر لطا لگائی بائبل کہتی اس نے ایک سندر لطا لگائی جو اسے بہت پریے تھی جو بڑی ہو گئی لیکن آشچرے کی بات یہ ہے پربو یہ کہتا ہے کہ اس کے فل کڑوے کیسے ہو گئے اس کی ڈالیاں جنگلی کیسے ہو گئیں پرمیشور اس بات کو نہیں سمجھ پاتا ہے اس لیے کہتا ہے اوہ افرائیم تیرا نام سن کر لوگ ڈرتے تھے لیکن اب وہ تیرے اوپر ہستے ہیں آگے پرمیشور کہتا ہے ہے افرائیم پت سنکھیا بارہ پت سنکھیا بارہ میں ہوشیہ نبی کا گرنط ادھیائی تیرہ پت سنکھیا بارہ میں افرائیم کے اپرادوں کی گھٹری باندھی ہوئی ہے اس کے بندار پاپوں سے بھرے ہوئے ہیں پرسو پیڑا شروع ہو گئی کن تو مورک شیشو کو سمجھ کا کیا پتا ہے وہ باہر نکلتا ہی نہیں کیا میں تیروتی چکا کر ادھو لوگ کے وش سے انہیں بچاؤں کیا میں مرتیو سے ان کا ادھار کروں کال تیری مہا ماریاں کہاں ہیں ادھو لوگ کہاں ہیں تیرا وناش میرا تو کلیجہ پتھر ہو گیا ہے افرائیم نرکل جرمٹ کے بیچ پھلے پھولے تو سہی کن تو اروائی بہے گی اجاڑ سے پربو ایشور کی سانس اس کے جھرنے بند ہو جائیں گے اس کے سوتے سوک جائیں گے اس کا سمست دھن ویبھو جو ہے وہ لٹ جائے گا اگر افرائیم اپنا جیون نہیں بدلے گا وشواسی اگر اپنا جیون نہیں بدلے گا مسیح یدی پربو کی واری پر دھیان دے کر نہیں چلیں گے تو اسی طرح افرائیم کے سمان وہ بھی نشٹ ہو جائیں گے نرکل جانتے ہیں کیا ہوتا ہے ندی کے کنارے ایک پانی پودھا اگتا ہے جس بہت لمبا ہوتا ہے لیکن اندر سے کھوکلا ہوتا ہے جب ہوا آتی ہے تو وہ کیا کرتی ہیں اس کا سر جو ہے نیچے جھوک جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر اپنا کوئی سرنث نہیں ہوتا اس نرکل جھرمٹ کی بات یہاں پر نبی کرتا ہے پیارے بھائیو اور بہنے ہوش یا نبی تو میں اور آپ وہی افرائیم ہیں وہی اسرائیل ہیں وہی یودہ ہیں جنہیں آج پرنیشور کا وچن سن کے اپنے من ان کو پھرانے کی آوشتہ ہے ہالیلویہ ہالیلویہ ییسو کی ستھی ہو ییسو کو دنیاواد ییسو کی ارادنا ہو ییسو کی مہمہ ہو ییسو کو دنیاواد ہالیلویہ ہالیلویہ موسیقی موسیقی آرآآہ محیمہ Sofiti او پربوں تینے آرآگنمہ محیمہ Sofiti آرآگنمہ محیمہ Sofiti او پربوں تینے موسیقی آرآधنا مہیمہ سوٹی آرآधنا مہیمہ سوٹی آرآधنا مہیمہ سوٹی جیوان دے دے والے گرگو آرآधنا مکتی دے والے گرگو آرآधنا 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 مہیمہ سوٹی مہیمہ آرآधنا مہیمہ سوٹی آرآधنا مہیمہ سوٹی آرآधنا مہیمہ سوٹی شانت دینے والے پربو آرآधنا شکت دینے والے پربو آرآ�ordنا شانت دینے والے پربو آرآدنا شکتی دینے والے پربو آرادنا آرادنا ہو سوٹی مہیمہ ایک سا آرادنا مہیمہ سوٹی مہیمہ سب لوگا تھڑے ہو جائیے سب لوگا تھڑے ہو جائیے آرادنا مہیمہ سوٹی مہیمہ سوٹی مہیمہ چنگا کرنے والے پربو آرادنا مہیمہ چنگا کرنے والے پربو آرادنا چنگا کرنے والے پربو آرادنا مہیمہ چنگا کرنے والے پربو آرادنا چنگا کرنے والے پربو آرادنا آرادنا، آرادنا، آرادنا آرادنا ہو سکی محیمہ بولدار تال لوگزات آراد محیمہ سکی مرد نکو کے بھی افیاد نکو آرادنا محیمہ سکی آرادنا محیمہ سکی موسیقی 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 روک مٹانے والا مرگو یہ گروہ حالیلویہ 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 یہ سکھ شکتی آ جائے حالیلویہ حالیلویہ پھر جتوار بھی کھل جائے حالیلویہ حالیلویہ مویتر آتما مندر آئے حالیلویہ حالیلویہ کم انتقار کی حو جائے حالیلویہ حالیلویہ عبشاہ کھل پر کھا جائے حالیلویہ حالیلویہ لگڑے بھی اب تالے لگے حالیلویہ حالیلویہ اندھو کی آنے کھلے اببان کی طازی گنایا کی تیئے بڑھی قرآن شیصل پھنی تیئے اللہ ولی گیا اللہ ولی گیا اللہ ولی گیا اللہ علیہ 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 آمین اللہ علیہ خداون خداون اللہ 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 ... اللہ 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 ... اللہ 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 ... اللہ... ... اللہ... اللہ... ... اللہ... ... اللہ... ... اللہ... ... اللہ... ... اللہ... ... 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 یہ سکے لہوں میں رنگ جاؤں تیرے پاپوں کو دے گا میٹا سارے روحوں سے دے گا شفا تیرے پاپوں کو دے گا میٹا سارے روحوں سے دے گا شفا تیرے پاپوں کو دے گا میٹا سارے روحوں سے دے گا شفا تاپا پر سر کو جھکا یہ سکے لہوں میں رنگ جاؤں تاپا پر سر کو جھکا یہ سکے لہوں میں رنگ جاؤں کھوڑوں سے چلی ہوا پاٹوں سے خیتا گیا کھوڑوں سے چلی ہوا پاٹوں سے خیتا گیا کھوڑوں سے چلی ہوا پاٹوں سے چلی ہوا پاٹوں سے چلی ہوا تیرے پاپوں کو دے گا شفا تیرے پاپوں کو دے گا جاؤں تیرے پاپوں کو دے گا شفا تُو اپنے بسا ایسوں کے لغو میں آلی عبدات میں ایسوں کے لغو میں ایسوں کے لغو میں ملتا مجھے دنگا کیا ہے ایسوں نے اس دی میں تُو اپنے بسا ایسوں کے لغو میں تُو اپنے بسا مہ میں میں صحیح وہ تجھے کل را کیا ہے سنے میں اسے دیلے تاؤ پھر پسا کے لمنے تاؤ ایشوہ کے لمنے تاؤ ایشوہ کے لمنے تاؤ ایشوہ کے لمنے تاؤ ایشوہ کے لمنے تاؤ موسیقی 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 ہو گئی ٹھیک ویسے جیسے یہشو نے بچوں پر ہاتھ رکھے لوگوں پر ہاتھ رکھے اور انہیں سواست پردان کیا پیارے بھائی پیاری بہن وہ چھو لے تو مٹی بھی پیارے بھائیوں اور بہنوں سونا بن جاتی ہیں یاد رکھنا اگر وہ چھو لے تو مٹی بھی سونا بن جاتی ہیں اور اس کے چھونے سے پیارے بھائیوں اور بہنوں بہت بڑے بڑے کام ہوتے ہیں بہت بڑے بڑے کام ہوتے ہیں مردے زندے ہوں اڑتے ہیں روگی چنگے ہوں اڑتے ہیں کوبڑی اس تری کو اس نے چنگا کیا جو 38 برس سے بیمار تھا آپ میں سے کچھ ہیں بہت لمبے سمیں سے کسی نہ کسی بیماری سے پڑی تھے اور یہ بیماری آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتی انیکہ انیک علاج کرنے کے کہ کارن بھی آپ اس بیماری میں پڑے ہوئے ہیں ییشو سے کہنا یدی میں آپ کا پلہ چھو لوں تو میں چنگی ہو جاؤں گی میں اس وچن کو سویکار کرتی ہوں میں چنگی ہو جاؤں گی میں چنگی ہو گئی ہوں میں چنگا ہو گیا ہوں میں چنگا ہو گیا ہوں میں چنگا ہو گیا ہوں سمرپید کرنا پربو سے کہنا مجھے چھو پربو مجھے چھو چھو لے مجھے چھو لے چھو لے مجھے ربو مجھے چھو میرے شریف میرے امگوں کو میرے ہاتھوں کو میرے مہروں کو یہشو کے وہ ہاتھ جو شفا دیتے تھے آشیش پردان کرتے تھے چنگا کرتے تھے مردوں کو زندہ کرتے تھے آپ کو چھویں اور چنگائی پردان کریں کچھ ہوا مجھے ابھی ابھی جب یہشو نے مجھ کو چھو کچھ ہوا مجھے ابھی ابھی یہاں جب یہشو نے مجھ کو چھو کچھ ہوا مجھے ابھی ابھی یہاں جب یہشو نے مجھ کو چھو کچھ ہوا مجھے ابھی ابھی یہاں جب یہشو نے مجھ کو چھو کچھ ہو رہا ہے مجھے مجھے ابھی یہاں کیونکہ یہشو مجھے چھو رہا ہے کچھ ہو رہا ہے تمہیں ابھی یہاں کیونکہ یہشو تمہیں چھو رہا ہے کچھ ہو رہا ہے تمہیں ابھی یہاں کیونکہ یہشو تمہیں چھو رہا ہے آپ میں سے بہتوں کے شریر میں کرنٹ دوڑ رہا ہے آپ میں سے بہتوں کے شریر چنگے ہو رہے آپ میں سے بہتوں کے شریر سے دشت آتمائیں نکل رہی ہیں آپ میں سے بہتوں کے شریر سے گندی دشت آتمائیں کرو ایرش یادویش آس ہن شیلتا شمان نہیں کر پانے دشت دی بڑھائی لگائی کرنے کا بردان دی رہا آپ کے شریر میں یونک ایسیڈ کی سمسیاں ایسیڈی کی روگ کی سمسیاں آپ کو چھوڑ کر جا رہی ہے جا رہی ہے جا رہی ہے کچھ ہو رہا ہے تمہیں ابھی یہاں کیونکہ ایسو تمہیں چھو رہا ہے کچھ ہو رہا ہے تمہیں ابھی یہاں کیونکہ یہ سمسیاں چھو رہا ہے کچھ ہو گیا ہے مجھے ابھی یہاں کیونکہ یہ چھو مجھے چھو رہا ہے کچھ ہو گیا ہے مجھے ابھی یہاں چھو مجھے چھنگائی مجھے 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 بھائی مجھے آمین مجھے 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 سرجو کھائے کھائے موسیقی جوردار تالیاں بجائیں برو کو دھنے واد دیں جوردار میشنی تے رانا سب سے اونٹھا ہے میشنی تے رانا سب سے اونٹھا ہے یہ جو تیرا نام سب سے اوچھا ہے جس نام میں ہے بھروی جس نام میں ہے شکتی جس نام میں ہے نوری جس نام میں ہے شکتی 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 پھتا ہو نام کلگائی جس نام میں ہے پھتا ہو نام کلگائی آپ کی باری جس نام میں ہے زندگی ایشو جس نام میں ہے بندگی جس نام میں ہے زندگی آپ کی باری جس نام میں ہے بندگی ایشو ہے بنا ایشو تیرا را سب سے اوچا ہے ایشو تیرا را سب سے اوچا ہے